ایک بار بابا آگرہ میں کسی بھکت کے گھر جانے کے لیے کوئی واہن کی تلاس میں سڑک پر کھڑے تھے اور ویسے بابا جی تو ایک ہی سمیں میں کئی جگہ پرکٹ ہو سکتے تھے لیکن بابا کی آج کوئی اور ہی لیلا رچنی تھی اور راستہ چلتے کئی رکشے والے کو کہا لیکن کوئی نہیں لے جا رہا تھا رکشے والے اپنے من میں سوچ رہے تھے بابا صبح اس پہ کرایت تو نہیں دیں گے کیوں ہماری بونی نہیں ہوگی اور ہمارا سارا دن خراب ہو جائے گا انت میں ایک رکشے والا آیا جو دیالو ہردہ کا دین ہین ویس بیوسہ سے بابا جی کے پاس آ کر رکشہ رکھ کر بابا جی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا بابا جی اس رکشے میں بیٹھ گئے راستے میں بابا جی نے اسے پوچھا کیا نام ہے تمہارا رکشے والے نے کہا سیتا رام نام ہے بابا روڈ سے ایک کچھے راستے پر بابا جی نے رکشہ رکھوایا بابا جی نے پوٹلی سے کچھ پیسے اس کو دینے چاہے لیکن رکشے والے نے نہیں لیے بلکہ وہ بولا بابا سارے دن خوب پسینہ بہادے رہتا ہوں لیکن پھر بھی میرے پریوار کا بھرن پوسر صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہا ہے اتاکیول مجھے آپ آشربات دو جس سے میرا بھی جیوان حضار ہو جائے بابا جی نے اس سے کہا آج سے تیرے سارے کسٹ دور ہو جائیں گے جا گھر جا بابا جی نیچے اتر گئے لیکن رکشے میں ایک پوٹلی بھول گئے رکشے والے نے بابا جی کو آواز لگائی کہ آپ کی پوٹلی اس میں رہ گئی ہے بابا جی بولے نہیں اب سے ہی تمہاری ہے اپنے گھر لے جاؤ اور گھر پر ہی کھولنا وہ گھر گیا اور پتنی کو بلا کر اس نے پوٹلی کھولی تو دیکھتا کیا ہے کہ اس میں ہیری جوارات سونے چاندی کے سکھے بھرے پڑے تھے اس سیتہ رام نے ان کو تھوڑا تھوڑا بیج کر اپنا کاروبار شروع کیا اور وہ سیتہ رام سیٹ کہلانے لگا بعد میں انہوں نے نیم کروری میں بہت ہی سندر مندر بنوایا جو آج بھی نیم کروری دھام کے نام سے مزور ہے اور لگ بگ بابا جی کے کئی دھاموں میں اپنا دھن لگایا بابا جی کی کرپا سے ایک معاملی رکشے والا سیتہ رام سیٹ کے نام سے مزور ہو گیا ایسے دیالو تھے بابا اپنے بھکتوں کا ہمیشہ کلیان کرتے ہیں بابا جے ہو نیم کروری بابا کی صدا جے ہو ماں صدی کی صدا جے ہو بابا صدا اپنے بھکتوں کا کلیان کرنا پرگو کلیان کرنا پرگو جے ہو بابا جے ہو صدا ہی جے ہو